ہم نمیریکل نمبر 8 کرتے ہیں تو آپ کے نمیریکل 8 کی کیا ہے سٹیٹمنٹ the speed of the sound wave تو a medium may be assume to depend on the density یعنی speed یہ وی جو ہے کہ کس پہ depend کر رہی ہے density پہ medium کے and its modulus of elasticity اور e پہ depend کرتی ہے اب e ہمارے پاس modulus ہے اور modulus e یعنی کس کے برابر ہوتا ہے یہ stress over strain کے برابر ہوتا ہے ٹھیک ہے آپ نے یہ فارمولا 9 کلاس میں کیا ہو ہے is equal to stress over strain reduce the method of dimension the formula اب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے اس کے لیے فارمولا ڈرائیو کرنا ہے تو اس کے لیے ہم کیا کرنے لگے ہیں سب سے پہلے ہم نے دیکھنا ہے کہ given data میں ہمیں کون کون سے factors given ہے ٹھیک ہے students given data میں ہمارے پاس کیا ہے speed ہے ڈرائیو سے represent کیا ہے ٹھیک ہے v سے represent کیا ہے density کو ہم نے rho سے represent کیا ہے اور modulus ٹھیک ہے modulus کو ہم نے modulus کو ہم ڈرائیو کرنا ہے ہم نے فارمولا ڈرائیو کرنا ہے speed کے لیے by dimension method یعنی ہمیں پتا ہے کہ dimension کی two advantages تھے کہ ہم اس کی مدد سے فارمولا ڈرائیو کر سکتے ہیں second ہم یہ بھی check کر سکتے ہیں اگر left hand side right hand side equal ہے تو کیا فارمولا accurate ہے یا نہیں لیکن یہاں پہ ہم کیا کرنے لگے ہیں فارمولا ڈرائیو کرنے لگے ہیں تو اب ہم اپنا solution کرتے ہیں solution میں ہم کیا کریں گے ہمیں بتا ہے کہ جو انہوں نے کہا کہ speed is directly proportional to the density and speed is also directly proportional to the more or less تو یہاں پہ ہم اس کو combine کر کے لگ دیتے ہیں یعنی یہ اس کے برابر بھی ہے دونوں کو دونے equation کو ہم نے combine کر دیا اب ہم نے کیا کرنا ہے ان سب کی dimension یعنی speed کی dimension کیا ہے density کی dimension کیا ہے اور more or less کی dimension کیا ہے ان تینوں چیزوں کی ہم dimension find کرتے ہیں ٹھیک ہے آپ لوگوں نے پہلے find کی ہے لیکن چلیں دوبارہ کر لیتے ہیں speed کیا ہوتی ہے speed meter per second یعنی length over time کے برابر ہے تو length over time کو میں ایسے کر کے لکھتے ہوں تو یہ ہمارے پاس dimension کس کی آگئی speed کی dimension آگئی اسی طرح density mass over volume mass ہمیں m سے represent کرتے ہیں volume volume کو ہم volume کیا ہوتا ہے length کا cube ہوتا ہے تو m l minus 3 اس طرح ہم اس کا dimension of density write کر لیتے ہیں تو یہاں پہ یہ density کے dimension آگئی اب ہم نے کرنی ہے یہ modulus کی modulus ہمیں پتہ ہے stress over strain کے برابر ہوتا ہے اور stress کیا ہوتا ہے pressure ہی ہوتا ہے اور pressure کا کیا formula ہوتا ہے force per unit area تو force آپ کو پتہ ہے newton کے برابر ہے آپ نے newton کی dimension find کی ہوئی ہے تو newton over meter square اسی طرح newton کی جگہ kilogram meter per second square لگائیں گے meter square one meter meter سے cancel ہو جائے گا تو یہاں پہ kilogram کی جگہ m آ جائے گا ٹھیک ہے اور s کی جگہ t آ جائے گا t کی نہیں second ہے تو t اوپر جا کے minus two ہو جائے گا meter بھی نیچے ہے تو یہ length ہوگا تو length بھی اوپر جا کے minus میں ہو جائے گا تو اس طرح یہ ہمیں dimension پتہ چل گئی کس کی یہ ہمیں modulus کی dimension پتہ چل گئی m t minus کی power minus two اور l کی power minus one تو اب ہمیں تینوں یہاں پہ جو ہمارے تینوں involved factor ہیں ان کی کیا پتہ چل گیا ہے ان کی dimensions پتہ چل گئی ہے اب ہم ان کی مدد سے فارمولا ڈرائیو کرنے لگے ہیں سٹوڈنٹ سب سے پہلے آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے یہ آپ لوگوں نے جو given statement ہے اس کی مدد سے آپ کو پتہ چلا یہ relation آپ نے بنائے اس کی اوپر آپ نے a لکھ دینا ہے constant اور اس کی اوپر آپ نے b خود سے لکھ دینا ہے ٹھیک ہے اب آپ لوگوں نے ان کی dimensions put کر دینا ہے یہ velocity ہے velocity یعنی speed جو بھی آپ لے لیں اس کی dimension آپ کو پتہ ہے l t minus one یہ اس کی dimension ہوگی اس کے اوپر کوئی constant نہیں ہے تو اگر یہ میں sign ختم کروں تو is equal to k آ جاتا ہے تو اب بھی ایسے ہی لگا لیں بشک یہ sign لگانا ہے تو یہ sign لگا لیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑھ رہا تو constant کی جگہ k لگا لیں اب یہ row ہے row کی جگہ ہمارے پاس کیا density density کی dimension جو بھی given ہے وہ ہے m l minus three تو یہ والی dimension ہم نے لگا کے اور اس کی power a ہی رہنے دیں اور یہاں پہ more or less کی dimension کیا ہے m ٹھیک ہے students t minus two اور l کی power minus one اور یہاں پہ اس کی power b لگا لیں جیسے کہ ہم نے فارمولا میں یہاں پہ لگایا اب اس کی بعد ہم ایک دفعہ دوبارہ لکھ لیتے ہیں اب ہم constant کو نہیں لکھیں گے l minus کو ہم بعد میں جب ہم سارا soul کر لیں گے تو پھر لکھ لیں گے تو ایک دفعہ اس کے بغیر میں لکھ رہی ہوں just اپنی آسانی کے لیے یہ minor l کو میں پہلے لکھ رہی ہوں تاکہ کیونکہ اس میں بھی l ہے اور یہ minus two اب آپ نے یہاں پہ آپ کو پتہ ہے تین ہی dimensions میں factors ہوتے ایک mass ایک length اور دوسرا time تو آپ نے باری باری کیا کرنا ہے تینوں کو compare کر لینا ہے left hand side اور right hand side پہ یہاں پہ l کی power کیا ہے one ہے یہاں پہ t کی power کیا ہے minus one ہے یہاں پہ m کی power کیا ہے a ہے یہاں پہ l کی power کیا ہے l کی power minus three a ہے ٹھیک ہے اور یہاں پہ m کی power b ہے اور l کی power minus b ہے اور t کی power minus two b ہے آپ اس طرح بھی لکھ سکتے ہیں اب میں سب سے پہلے کیا کرنے لگی ہوں comparing کرنے لگی ہوں dimension on both sides ٹھیک ہے comparing the dimension on both sides سب سے پہلے ہم کیا کرنے لگے ہیں m کو compare کرنے لگے ہیں سب سے پہلے میں m compare کرنے لگی ہوں تو یہاں پہ دیکھیں m اس side پہ نہیں ہے تو کیا میں m کی power zero لکھنوں تو کیا ہوگا one time کے برابر ہی ہوگی تو m کی power کوئی فرق نہیں پڑتا تو میں لکھ سکتی ہوں zero اور یہاں پہ m کی power کیا ہے m کی power a ہے اور یہاں پہ m کی power کیا ہے b ہے آپ کو پتہ ہے جب دو چیزیں بیس ملٹیپلائے ہو رہی ہو تو power کیا ہو جاتی ہے ایڈ ہو جاتی ہے تو یہاں پہ میں یہ لکھنے لگی ہوں ایک دفعہ دبارہ step کر رہی ہوں m یہاں m کو one time لکھ کے a plus b لکھا جا سکتا ہے تو اب یہ m اس m سے cancel ہو جائے گا تو ہمارے پاس equation کیا بنے گی a plus b کس کے برابر آ گیا zero کے اس کو میں نے equation one کا نام دے دینا ہے اسی طرح اب ہم یہ ہم نے mass کو تو m کو دونوں طرف ہم نے compare کر لیا اب ہم t کو compare کرتے ہیں ٹھیک ہے students اب ہم کس کو compare کریں گے t کو compare کریں گے تو t کو compare کرنے کے لیے کیا کیا اس سائٹ پہ ہم نے دیکھا t کے اوپر کیا ہے minus one ہے دوسری سائٹ پہ جب ہم نے دیکھا تو t کے اوپر کیا تھا اب پیچھے سے دیکھ لیتے ہیں ہم نے ایک کا لکھا تھا کہ اب first والے میں a کے اندر t نہیں ہے ٹھیک ہے یہاں دیکھیں a والے میں t نہیں ہے جبکہ b کے اندر minus two b یہ t ہو تو یہاں پہ t کی پاور کیا آ جائے گی minus two b اب یہ والا t اس سے cancel ہو جائے گا تو ہمارے پاس minus one is equal to minus two b minus minus سے cancel ہو جائے گا تو یہاں پہ b کی value کیا آ جائے گی یہ two ادھر multiply ہو رہا ہے دوسری سائٹ پہ جا کے divide ہو جائے گا تو b کی value one by two آ گئی اب کیا کرنا ہے ہم ان دونوں کی مدد سے ہی دو equations بن گئی ہے ان دونوں کی equation ہمیں third کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں چلیں ہم کر لیتے ہیں ہم یہاں پہ اب length کو بھی compare کر لیتے ہیں تو length کا ہے یہاں پہ length کی اوپر one ہے اس سائٹ پہ اور دوسری سائٹ پہ length کی اوپر کیا ہے ہم اپنے فارمولے میں ہی دوارہ دیکھیں گے تو یہاں پہ l کی اوپر minus three a ہے اور یہاں پہ l کی اوپر minus one b ہے تو ہم یہاں پہ لیکھ لیتے ہیں l کی اوپر کیا ہے minus three b multiply کر کے اور یہاں پہ l کی اوپر minus آہ کتنا ہے b اب یہ دونوں بھی multiply ہو رہے ہیں تو power کیا ہو جائے گی plus ہو جائے گی یہاں l کی اوپر one رہنے دیں اور یہ minus three b minus b یعنی یہ آجائے گا minus four b یہ کیا ہو جائے گا ٹھیک ہے minus four b ہو جائے گا تو سوری یہ a ہے یہ a ہے یہ b ہے یہ minus یہ ایسی یہ l سے cancel ہو جائے گا ہمارے پاس ایک equation بن جائے گی one is equal to minus three a minus b لیکن ہماری یہ equation use نہیں ہونی کیونکہ ہم نے کیا کرنا ہے صرف a اور b کی value find کرنی ہے students ہمارے پاس یہ formula ہے we is directly proportional to row کی اوپر کیا ہے a ہے اور e کی اوپر کیا ہے b ہے تو ہم نے یہاں پہ a اور b کی value by comparing method سے ان کی find کر لینی ہے جو کہ جو کہ ہماری ان دو equation سے ہی find ہو جائے گی ایک ہمارے پاس equation a plus b is equal to zero آگیا اور دوسری ہم نے b کی value دوسری equation سے ہم نے b کی value کیا calculate کر لی ہے اب یہ جو ہم نے value calculate کی اگر ہم اس کو equation number one میں put کریں یہ جو ہم نے یہاں پہ ہم بلکہ سے equation number a کا نام دے دیتے ہیں equation number a میں put کر دیتے ہیں تو ہمارے پاس کیا ہے a plus b is equal to zero اس میں b کی value ہمارے پاس کیا ہے one by two تو a plus one by two is equal to zero تو ایک اس کے برابر آگیا یہ ادھر plus ہو رہا ہے دوسری side پہ جا کے کیا ہو جائے گا minus ہو جائے گا تو a کی value ہمارے پاس آجائے گی minus one by two ہمارا جو objective تھا نا وہ just کیا تھا a اور b کی value calculate کرنا تھا بس ٹھیک ہے equations نہیں بنانا تھا یہ equation بے شک ہم نے بنائی ہے لیکن اس کا کوئی use نہیں چاہے تو آپ اس کو نہ بنائیں کوئی فرق نہیں پڑتا ٹھیک ہے آپ لوگوں نے a اور b کی value calculate کرنی تھی جو کہ پہلے دو time کو اور mass کو compare کرنے سے ہمارے پاس آگئی a کیا آگیا minus one by two اور b کیا آگیا one by two اب ہمارے پاس فارمولا کیا تھا v is directly proportional to the یا v is equal to constant k لگایا تھا آپ بے شک constant لکھ لیں ٹھیک ہے constant اور ہمارے پاس تھا row اور model s یہاں پہ a اور یہاں پہ b یہ ہم نے فارمولا سب سے پہلے بنا لیا تھا تو v is equal to constant اب ان کی value put کر دیتے ہیں row کے اوپر ہمارے پاس a ایک minus one by two ہے اور b کے اوپر کیا ہے one by two ہے یہ value put کر دی ہم نے اب یہاں دیکھیں یہ minus میں ہے تو minus کو positive کرنے کے لیے کیا کریں گے یہ numerator ہے تو ہم اسے denominator میں لے جائیں گے نیچے جا کے یہ کیا ہوتا ہے positive ہو جائے گا constant as such رہنے دیں اے کی power one by two اور یہ row نیچے چلا جائے گا تو یہ one by two ہو جائے گا ٹھیک ہے اس کو ہم positive کر لیا آپ کو پتہ ہے one by two under root کے sign کو indicate کرتا ہے تو یہاں پہ میں اسے اس form میں لکھ لیتی ہوں constant e over row under root ٹھیک ہے اب یہ constant بشک اب اس کو ایسے ہی رہنے دیں یہاں آپ نے ان دونوں کی جگہ v directly proportional to ہے e over row جیسے چاہیں آپ لوگ لکھ سکتے ہیں دیکھیں dimension کی مدد سے ہم نے کیا کر لیا فارمولہ ڈرائیو کر لیا اب ہمیں پتہ ہے کہ رو کیا ہو رہی ہے اس میں ڈیوائیڈ ہو رہی ہے اور موڈلیس کیا ہے وہ انیومینیٹر میں آ رہا ہے امریکن نمبر ٹین کرتے ہیں کیا ہے امریکن نمبر ٹین میں suppose we are told that acceleration of the particle moving in a circle of radius r with uniform speed v is proportional to the some power of r سے rn and some power of v سے vm determine the power of r and v اب یہاں پہ اور آسان کر دی ہے انہوں نے just کیا کہا ہے کہ آپ نے کس کی ویلیو کلکولیٹ کرنی ہے n کی ویلیو کلکولیٹ کرنی ہے ٹھیک ہے students اور m کی ویلیو کلکولیٹ کرنی ہے یعنی power of r and v یہاں r کی power کیا ہے n ہے اور v کی power کیا ہے m ہے ان دونوں کی just value calculate کرنی ہے آپ کو فارمولہ نہیں ڈرائیو کرنا تو یہ زیادہ آسان ہو جاتا ہے تو اب ہم solution میں دیکھتے ہیں کیا ہے اس میں ہم نے ہمیں جو دیا ہوا ہے وہ acceleration کے لحاظ سے دیا ہے acceleration کیا ہے پہلے radius کی وہ directly proportional ہے اور پھر acceleration ہی speed کی directly proportional ہے پھر ان کو combine کرتے ہیں چلیں دیکھتے ہیں کہ کیسے ہم اسے solve کرتے ہیں given data میں ہمارے پاس یہاں پہ given data میں کیا ہے ہمارے پاس acceleration directly proportional ہے کس کے v اور v کی power انہوں نے کیا دی ہوئی ہے and v کی power m دی ہوئی ہے اور اسی طرح acceleration radius کے بھی ہے اور radius کی power n دی ہوئی ہے اب یہ چیزیں کہاں سے پتہ چلی یہ ہمیں statement پڑھ کے پتہ چل جاتی ہے ٹھیک ہے دوبارہ بتا دیتی ہوں یہ دیکھیں اگر آپ statement پہ focus کریں acceleration کیا ہے کس پہ radius پیٹ پینٹ کر رہا ہے اور speed پیٹ پینٹ کر رہا ہے جبکہ جو radius ہے اس کی power n ہے اور جو speed ہے اس کی power m ہے تو اس طرح اس کو combine کر کے ہم لکھ دیتے ہیں لکھنے کے بعد یہ دیکھیں اس کو میں نے combine کر کے لکھ دیا a is directly proportional to v m کی power m r کی power n اب یہاں پہ یہ والا sign ختم کریں گے تو ہمارے پاس constant آ جائے گا constant v m r n جیسے ہم نے پہلے کیا تھا اب ہم نے acceleration کی dimension فائنڈ کرنی ہے speed کی dimension فائنڈ کرنی ہے radius کی dimension فائنڈ کرنی ہے جو کہ ہمیں پتا ہے کہ acceleration کیا ہوتا ہے meter per second square ہوتا ہے تو meter length سے represent کیا جاتا ہے time کو ہم t سے کرتے ہیں تو t کی power اوپر آ کے minus 2 ہو جائے گی تو یہ ہمارے پاس کیا آگئی acceleration کی dimension آگئی اسی طرح ہمارے پاس speed کی dimension ہمیں پتا ہے l t minus 1 meter per second ہے تو meter کی جگہ length اور second کی جگہ time اور یہ inverse کو show کر رہا ہے اور radius ہمارے length کو کہتے ہیں تو یہ just length ہی آجائے گی اس کی dimension length ہی ہوتی ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے comparison کرنا ہے compare سب سے پہلے ہم اس کو dimension کی form میں لکھتے ہیں acceleration کی جگہ پہ کیا کریں گے l t minus 2 یہ put کر دیں گے اب یہ میں constant بعد نہیں use کروں گی v کی جگہ کیا کریں گے l t minus 1 کی dimension اور r کی جگہ l کی dimension یہ اس طرح find کر لیا اس کی power m ہے تو m لگا دی اس کی power n ہے تو n لگا دی اب ہم comparison method یہاں پہ ہمیں l نظر آ رہا ہے اور t نظر آ رہا ہے تو ان دونوں کو یہ ہم compare کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم length کو compare کر لیتے ہیں ٹھیک ہے length کو compare کرنے لگے ہیں تو یہاں پہ length کی power کیا ہے one ہے اور یہاں پہ length کی کیا ہے power one one multiplier m ہی آ جائے گا اور یہاں پہ l کی power n دوبارہ یہ دونوں multiply ہو رہے ہیں تو ہم کیا کریں گے power کو add up کر دیں گے یہاں پہ one اور یہاں پہ l کو one time لکھ کر m plus n لکھ دیں گے یہ اس سے cancel ہو جائے گا تو ہمارے پاس ایک equation بن جائے گی اس equation کو ہم کہیں گے m plus n is equal to one اس کو ہم equation one کا نام دے دیتے ہیں ٹھیک ہے m plus n is equal to one یہ ہمارے پاس say equation ہے اور ہمارا یہاں پہ objective کیا ہے ہم نے m اور n کی value calculate کرنی ہے اب ہم t کو compare کرنے لگے ہیں ٹھیک ہے students اب ہم کس کو compare کرنے لگے ہیں اب ہم t کو compare کرنے لگے ہیں تو t کو کیسے کریں گے یہاں پہ t کی power آپ دیکھ رہے ہیں کیا ہے minus two ہے اور یہاں پہ دوسری سائٹ پہ اگر آپ دیکھیں یہاں پہ minus m ہے ٹھیک ہے کیا ہے minus m ہے اور یہاں پہ t نہیں ہے تو ہم کہہ دیں گے t کی power کیا ہے zero ہے ٹھیک ہے ہمیں compare کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے تو یہاں کیا ہے یہ t t سے cancel ہو جائے گا تو minus two is equal to minus m تو یہاں دیکھیں کتنے آرام سے ہمیں m کی value پتا چل گی یہ minus minus سے cancel ہو جائے گا تو m کس کے برابر آ گیا two کے یہاں m پتا چل گیا اب اس value اس فارمولے میں ہم put کریں گے کس کی m کی value جو کہ two ہے اور ہمارے پاس n آ جائے گا m کی جگہ two put کیا n ہم نے find کرنا ہے one تو یہ ادھر plus two ہے ادھر جا کے کیا ہو جائے گا minus two plus one تو n is equal to minus one ہمارے پاس m کی value two آ گئی اور n کی value minus one آ گئی انہوں نے فارمولا drive کرنے کو نہیں کہا اگر کہا ہو تو آپ نے کیا کرنا ہے فارمولے میں value put کر دینی ہے m کی جگہ پہ آپ two put کریں گے اور r کی جگہ پہ کیا minus one put کریں گے جیسے لیکن ہم نے نہیں کرنی کیونکہ ہم نے ہمیں جو question کے اندر demand ہے نا وہ صرف m اور n کی value ہی find کرنے کی ہے تو یہ آپ کا required answer ہے اگر آپ کرنا چاہیں تو ویسے کر سکتے ہیں دیکھنے کے لیے کہ acceleration اگر یہ والے factors ہیں تو کیسے ان پر depend کرتا ہے تو v کی value آپ two لگا دیں گے r کی value minus one لگا دیں گے یہ نیچے جا کے positive v square over r اس کا یعنی acceleration directly proportional ہو جائے گا v square over r دیکھیں یہ فارمولا drive ہو گیا dimension method سے لیکن students میں دوبارہ بتا رہی ہوں کہ اس والے numericals میں انہوں نے just m کی اور n کی value find کرنے کو کہا ہے جو کہ ہم نے find کر لیا ہے thank you students